دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں ایک انتہائی خوش بختی کی انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے دین خائن ہے نظام ہے ہی دین کا حکومت ہے اللہ کی وہاں جا کر انسان کتنا وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے ماحول بھی سازگار ہے پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے پورا تعلیم کا نحچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے تمام ذراعہ ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں آرڈیو ویجیول سب کچھ انتہائی خوش قسمتی موسٹ فورچونٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول میں لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے نماز وہ پڑھ سکتا ہے لوزہ رکھ سکتا ہے کوئی نہیں روکتا اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ امریکہ میں کر لیجئے بھارت میں کر لیجئے کوئی چھوکتا ہے لوو ہے لیکن باقی ویرنگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا پچھتر فیصد اسی فیصد پچاس فیصد ساٹھ فیصد وہ باطل کے قبضے میں تو وہ بھی تو پچاس فیصد ساٹھ فیصد کافی رہے he's a part and parcel of that environment of that system قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَّا فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَّا فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَّا فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِبُونَ وہی ظالم ہیں اور ظالم سے مراد مشرک امن الشرق اللہ ظلم الناظرین وہی کافر ہیں وہ تو اس نے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتاتے صحیح اور کافری کیا ہے اور کہتے کسے وہی تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں باغی ہیں ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گریفت ہے اس درجہ میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس باؤل میں رہ رہا ہے ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کی برقص ہو جاتے ہیں اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج اگر آپ صلافت راستہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے ہیں دین قائم ہے اللہ کیا کام جاری ہے سارا نظام وہی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے آپ ایک سیریزن ہیں آپ کے لئے تقرب بن نوافل کے درجے کھلے گی فرض تو پورے ہیں یہاں نفل نماز پڑھئے نفل علم حاصل کیجئے نفل روزے رکھتے چلے جائیے نفلی چلے کیجئے جو چاہیے تقرب بن نوافل لیکن یہ تقرب بن نوافل کا درجہ کہاں آئے گا جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے پہلا فرض دن من دن اس نظام کو بدلنے کے لئے لگا دینا اگر یہ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے مو پر دے ماری جائیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں انا وجل بصیرت کہہ رہا ہوں میری پوری زندگی کے متعلقہ نچوڑ ہے نماز مو پر دے ماری جائیں روزے مو پر دے ماری جائیں آپ مو پر دے ماری جائیں آپ مو پر دے ماری جائیں ایک سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا پہلا فرض دیئے تن من دن آپ مو پر دے ماری جائیں آپ مو پر دے ماری جائیں آپ مو پر دے ماری جائیں اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا اس میں اچھی جائداد بنانا اس میں پیسہ آپ جمع کرنا اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایڈوکیشن ڈاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں سب کا سب حرام مطلق حرام پہلا کام یہ ہے اپنی جان اپنا مال اپنا تن اپنا تن سب اللہ کے دین کے لئے خرچ کرو سب سسٹنس لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لئے جو ناغذیر ہے جو ناغذیر ہے جو ناغذیر ہے جو ناغذیر ہے اب ہمارے سامنے عدیثیں ہوتی ہیں اور سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائل ہو چکا تھا تو اس کانٹیکش میں بات نہیں ہو رہی ہے نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مسلحے پر اور دو رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اوچھا سورج نکل چکا ہے اس ساری بات ہے جبکہ سورج نکل چکا ہو رہی ہے یہ دین غالب ہے ٹھیک ہے چلو نوافی کی طرف قرآت کی طرف چلو جتاں آگے سے آگے یا تقربو علی العبد بن نوافی ورنہ تقرب بالفرائز پہلے فرض کرنے ہوں اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع انوان ہے جہاد اصل میں جہاد اصل میں جد و جہد کا جامع انوان ہے اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں اصل وقت اصل دھارہ بہرہ آہے دنیا کی طرف دنیا کی حصول کے لیے جتنا پھیل سکیں جتنا پھل سکیں جتنا پھول سکیں جتنی جڑیں گہری جمع سکیں جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں اچھا کوئی تھوڑا سا دین کا کام بھی آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں مکتازیوں کے اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں باقو لوگ رہات صفاق یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے ہمارے معاشرے میں جو بستہ علیف بستہ پیہ کے غنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا پن کا خیر کا کھاتا ہوتا ہے کسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اصل شہ یہ ہے کس ماہور میں رہ رہے ہیں بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے اچھے سے اچھا کھاتے خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں آپ حلال ذریعے سے کوا رہے ہیں آپ بہت اچھا کھائیے بہت اچھا پہنیے بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو لیکن پلیس لو اپتی کانٹیکسٹ دین میں بغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو